سہیل ابن عمر صحابہ آتے گئے ان کو ہٹاتے ہٹاتے جوتیوں تک پہنچا دیا تو وہ غصے جنوں اٹھ کے پاہر نکل گئے اور ابو صفیان کہنے لگے یہ کیا کیا ہے عمر نے ہمارے ساتھ غلاموں کو آگے بٹھایا ہے اور ہمیں جوتوں پہ بٹھا دیا تو سہیل ابن عمر کہنے لگے ابو صفیان عمر کا قصور نہیں ہمارا قصور ہے ہم نے اسلام لانے میں دیر کی انہوں نے جلدی کی وہ آگے نکل گئے اب یہ سرداران مکہ ہیں اور یہ فتح مکہ پہ ایمان دائیں ہیں لمبا زمانہ صحبت بھی نہیں ہے پھر قربان جاؤں سارے آپس میں کہیں لے گے اگر جنت میں بھی پیچھے رہے گے تو کیا بنے گا سبحان اللہ تو سارے واپس آگے کہنے لگے عمر جو تو نے کیا ہمارے ساتھ ٹھیک ہے لیکن ہمیں فکر یہ ہے کہ اگر ہم جنت میں بھی ایسے ہی تمہارے اس طرح پیچھے رہ گئے تو ہمارا کیا بنے گا کوئی راستہ بتاؤ کہ ہم تم سے آگے تو نہیں نکل سکتے برابر تو ہو جائیں افراد تیار کی افراد آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں نکل جاؤ جس میں وہ نکلے تھے تم بھی نکل جاؤ اپنے جانوں کے نظر آنے دو تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہو جاؤ گے اگر ٹھیک ہے تو یہ سارے حضرات مکہ آئے اور انہوں نے مکہ چھوڑا اور چار سو بریشی نوجوان چار سو انہوں نے حجرت کی ملک شام میں جہا دورا تھا جب حارس ابن حشام یہ کون ہے یہ ابو جہل کے بھائی ہیں چھوٹے بھائی یہ ایمان لے آئے تھے فتح مکہ پر ان کو چھوڑنے کے لیے مکہ کا بچہ بچہ باہر نکلا اور جب وہ مکہ سے باہر آ گیا تو وہ سب رونے لگے کہ یہ تو اب واپس نہیں آئیں گے تو حضرت حارس کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں تمہارا رونہ دیکھ رہا ہوں اللہ کی قسم مکہ سے محبوب کوئی جگہ نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی کی آواز پر ہمارے نوکروں نے لبیک کہا اور وہ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اگر مکہ کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں سارے خرچ کر دوں تو میں ان کے ایک مٹھی جو جو انہوں نے اس وقت اللہ کے نام پر خرج کیا تھا میں اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا ہم اپنی جانے دے کر شاید وہاں تک چلے جائیں جب یہ لوگ پہنچے تو اجنا تین کی جنگ ہو رہی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی سے فتح دے دی آگے جرموک کی جنگ آگے جرموک کی جنگ میں عیسائیوں کا افسر دار تھا باہان اور تین لاکھ کا لشکر تھا اور صحابہ چھتیس آزار تھے اور ان کے امیر تھے حضرت خالد اپنے ولید رضی اللہ عنہ نو دن ہی یہ جنگ چلتی رہی اور اس میں ایک دن ایسا ہوا کہ صحابہ کو رومی ہٹاتے 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 خیموں تک لے آئے تو ایک دم حضرت اکرمہ بن عبی جہل رضی اللہ تعالیٰ اپنے سر سے لوہے کی ٹوپی اتار کے پھائیں اور اپنے تلوار کا جو وہ کور تھا اس کو توڑ دیا اور کہا کون ہے میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتا تو حضرت خالد اور اکرمہ ایک ہی قبیلہ بنو مخزوم ہے تو خالد نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا کہا نہیں 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 ایسا نہ کرو ابھی تیری ضرورت ہے تو ان نے چھٹکا دے کر ہاتھ چھڑا کہا الیک عنی میں اس کا